مہراج سرکار کا خسارے کا بجٹ پیش مائوس ہی کہا جائے گا حالانکہ اس بجٹ میں مائنورٹیز کا خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے تحت انہیں ایڈوکیشن لون وغیرہ لینے میں تھوڑی آسانی ہوگی مائنورٹیز کے لیے 590 کروڑ روپے کو استعمال کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں مائنورٹیز کے لیے مختلف قسم کی اسکیموں کا اعلان کیا جائے گا اور انہیں چلایا جائے گا مگر حیرت انگیز طور پر راج کے تمام مندیروں کا خیال رکھتے ہوئے مسجدوں اور درگاہوں کو ن نظر انداز کر دیا گیا ہے اس بجٹ میں پچھتر سو کروڑ روپے کی رقم کورونا سے جنگ لڑنے کے لیے ایک طرف رکھی گئی ہے مکی مندری اوڈو تھاکرے نے اپنی تقریر کا آگاز سب سے پہلے وومنز ڈے کی مبارک بادی کے ساتھ کیا اور کہا کہ راج کی لیڈیز کے لیے بھی اسکیمیں شروع کی جائے گی جس میں سب سے پہلا توفہ یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈیز اپنے نام پر گھر خریدتی ہے تو اسٹیمپ ڈیوٹی میں ایک پرسنٹ کی چھوٹی دی جائے گی اس کے علاوہ اگر وہ ہاؤسنگ لون لیتی ہے تو اس کے لیے اسے کافی آسانیاں بھی دی جائے گی گاہ میں رہنے والی اسٹوڈینٹس کے لیے ان کے اسکول کالیز تک مفت بس کی سہولت بھی دیے جانے کا اعلان کیا گیا جس کے تحت پورے راج جمعید تقریباً دیڑھ ہزار سی اینجی بسے دی جائے گی شراب پر ایک سائز ڈیوٹی بڑی ہے مگر پیٹرول ڈیزل اور رسوئی گیز کے لیے وصول کیے جانے والی ریاستی ٹیکس میں کسی بھی قسم کی چھوٹ کا اعلان نہیں ہوا جو ایک طرح کی مایوسی ہی ہے پچھڑے طبقات قبائلی لوگوں کے لیے بھی بجٹ میں جگہ دی گئی ہے راج کے عدالتوں میں پڑے ہوئے کوٹ کیسز کو جلد نپتانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کے لیے بھی اچھا خاصا بجٹ دیا گیا ممبئی پونہ ممبئی گوہ ممبئی ناسک ہائیویے پر الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چار جنگی اسٹیشن کائم کرنے کا بھی اعلان کیا باندرہ کرلہ کمپلیکس میں حکومت نے بجلی سائیکل پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا جس کے تحت ویسٹن اور ایسٹن ہائیویے پر ایک الگ سے ہائیویے بنائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے کورونا سے کیسے بچا جائے اور کیسے احتیاط کی جائے اس کے لیے تمام سرکاری اسپتالوں میں ایک کانسلنگ سینٹر بنائے جانے کا بھی اعلان ہوا ایسے بہت سارے اعلانات ہوئے اپوزیشن پارٹیا اس بجٹ کو بہت مایوس بتا رہی ہے مگر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ بجٹ عوام کے فائدے کے لیے ہے یا صرف رجھانے والا ہے نیوز ایٹیٹر ناسید یوسف کے ساتھ بیرو ریپورٹ لندرانی نیوز ممبئی